بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام غزالہ عشاء ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کے لئے میں ایک نئی ریسپی لے کر آئیے اس ریسپی کا نام ہے کڑی آج ہم کڑی بنانے لگے ہیں چلی آئیے اس کے انگریڈینز آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے میں نے یہ لبن لیے اس کو لسی بھی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ دو کھانے کے چمچے یا تین کر لیں اس کے ساتھ میں نے تین کھانے کے چمچے دہی کے لئے کیونکہ میں لبن کے ساتھ دہی کا بھی استعمال کرتی ہوں اور دہی کا کھٹا ہونا بہت ضروری ہے تو آپ اس کو ایک دن پہلے کا دہی استعمال کریں اس میں تو اس کے لئے کھٹا ہونا ضروری ہے تو میں نے تین چمچے دہی اس میں ڈالنے ہیں ٹھیک ہے پانچ چمچے بیسن ہے ٹھیک ہے دو چمچے ادرک لسن ہے پسی بھی مرچے جائیں گی اس کے اندر اچھا اور اس میں حلدی جائے گی تو یہ آپ حضب ضرورت لے سکتے ہیں میں نے دو چمچے مرچے لیے اور حلدی حضب ضرورت تو چلیے آئی ہم اس کو اور ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس بال میں یہ بیسن ڈالوں گی جی سب سے پہلے اس میں ہم پانچ چمچے بیسن ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا پانی اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی تاکہ ہم اس کو ادھر ہی مکس کر لیں اچھی طرح سے اس کو اچھی سے مکس کر دینا مسالہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے دیں اور اس مکس ہنگی continue یہ سب ختم ہو گئی ہے اب میں اس میں یہ لسی ڈالوں گی تو یہ میں اس میں یہ لسی ڈالتی ہوں آپ لوگ دہی میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں یہ تو آپ اپشنل ہے کہ آپ اس کو لسی بنانا چاہیں لیکن میں لسی اور دہی دونوں کا استعمال کرتی ہوں اس کا جو کڑی کا گاڑا پن ہے وہ اسی سے آتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں گے میں نے لسی اس میں ڈال دی ہے ٹھیک ہے اب اس میں میں یہ دہی ڈالوں گی پانچ کھانے کے چلچے جی یہ دیکھیں میں نے اس میں لبن اور دہی ڈال کے مکس کر لیا ہے اچھا لوگ کچھ ایسے ہیں کہ دہی میں ہی بناتے ہیں خالی لبن اور کڑی تو آپ اس میں پانی ڈالیں دہی میں اور کڑی بن جاتی ہے یا خالی آپ لبن میں بنا لیں تو بھی کڑی بن جاتی ہے لیکن یہ میں نے دونوں چیزوں کا اس میں استعمال کیا ہے لبن کا بھی یعنی لسی کا بھی اور دہی کا بھی تو یہ آپ اس طرح سے آپ ایک دفعہ ٹرائے کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ ضرور آپ کی اچھی بنے گی کڑی تو یہ دیکھیں یہ سارا پیٹر میں نے مکس کر لیا ہے مجھے اس میں مرچے لال مرچے کم دیکھیں دی تو میں نے مرچے اب اس میں اور ایڈ کی ہیں اور ہلدی ایڈ کی ہے ٹھیک ہے تو اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کریں گے یہ پورا ہمارا کڑی کا پیٹر اس بول میں تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے پروسس میں جائیں گے پکانے کی اب ہم اس کو کوک کریں گے لیکن پر آپ اس کو لیکن آپ اس کو اچھی طرح سے بیٹ کریں ٹھیک ہے اس میں اچھے سے ببل بن جائیں اور دہی کا کھٹا ہونا ضروری ہے آپ ایک دن پہلے والا دہی لینے ٹھیک ہے چلے آئیے اس کی اب اس کی کوکنگ بھی سٹارٹ کرتے ہیں کیا ہے یہ دیکھیں کڑی کا بیٹر بلکل تیار ہو گیا ابھی میں نے اس میں پانی کا استعمال بلکل نہیں کیا ہے تو یہ میں ایک گلاس پانی ڈال رہی ہوں آپ چاہے تو ایک گلاس اور بھی ڈال سکتے ہیں یہ گلاس فمیوری ٹھیک ہے سارہ پانی اور بیٹر ہم نے یہ یا ہی تیار کرنا ہے ٹھیک ہے کر میں سا دور پانی اور بیٹر اسی میں ہی ڈالنا ہے کمپلیٹ بیٹر ہیاخamas رہا Zahl ملیٹر کے میں غز بے آدھا رہا ہے اسے بھی کم لے لیں کیونکہ ابھی بھنگار بھی جائے گا اس کے اندر تو میں نے اوائل ڈالا ہے آدھے کب سے کم پھر اس میں میں زیرہ ڈالوں گی جی میں نے اس میں دیکھیں زیرہ ڈال دیا ہے زیرہ تھوڑا ایسا گرم ہو جائے گا جبکی تھوڑا ایسا ہلکا سا ڈال ہونے لگے زیرہ اس اسٹیج میں ہم کڑی پتہ بھی ڈالتے ہیں تو کڑی پتہ میرے پاس نہیں تھا تو آپ چاہیں تو اس میں آپ ڈال دیں کڑی پتہ اسی طرح اس میں جب کڑی پتہ اور زیرہ ڈالیں گے جبکی تھوڑا سا فرائے ہو جائے تھوڑا سا تو پھر ہم اس میں یہ سارا بیٹر ڈال دیں گے اس کو ہم نے چمچہ اس میں چلا رہا ہے جب تک جب تک اس میں اوبال نہ آ جائے جب اوبال آ جائے گا تو پھر ہم اس کو ہلکی آنچ پہ اس کو پکائیں گے ٹھیک ہے چل جاتا تو اوبال آنے کا انتظار کرتے ہیں جی دیکھیں اس کڑی کو چمچہ چلاتے ہوئے مجھے دس منٹ ہو گئے اب اس میں اوبال آنے لگا ہے اچھا جو میں نے آپ کو لسی کا وہ نہیں بتایا ریشو لسی یعنی کہ میری ایک لیٹر تھی ایک لیٹر لسی تھی لیکوڈ والی اور پانچ ہمچھے دہیں تھے ٹھیک ہے تو یہ ریشو ہے میرا اب آپ اوپر نیچے جو اس آپ سے آپ کرنا چاہے تو کر لیں اور اس میں یہ دیکھیں اوائل بلکل نظر نہیں آرہا اوائل بلکل ہلکا سا تاکہ اس میں جو زیرہ ہم نے ڈالا تھا بس زیرہ اس میں زیرے کا بھگار آ جائے اس میں ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم اس میں اوبال آنے لگا ہے اب اس کو ہم ہلکی آنچ پر پکائیں گے کم سے کم یہ کڑی 30 منٹس لیتی ہے 30 منٹس یا 45 اتنا تو یہ کس میں یہ تیار ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو بتا دوں جی یہ 10 منٹ ہو گئے ہیں کڑی کو دیکھیں پکتے ہوئے ہم نے اس کو بیچ میں دیکھتے رہنا ہے تو یہ دیکھیں مہمشلہ سے اس کے بابلز وغیرہ بن رہے ہیں تو وہ 10 منٹ ہو گئے پھر آپ کو بتاتے ہیں جی جب تک دیکھیں ہماری کڑی تیار ہو رہی ہے تو چلیئے اس کا ہم پکوڑوں کا سامان بیٹر بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں نے اس میں یہ لیا ہے بیسن بیسن حضبی ضرورت جتنے آپ کو اس میں پکوڑیاں بنانی ہے اس کے بعد میں نے کٹی بھی مرچے لیے پسیوی مرچے لیے ہلدی ہے نمک ہے اور اجوائن اجوائن ہم اس کے لیے ڈالتے ہیں کہ اس کا بادیپن ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے سارے یہ مسالے میں اس میں ڈالنے لگیں پھر اس میں یہ تھوڑا سا ہم اس میں پانی ڈالیں گے اس کا بیٹر بلکل گاڑا بننا چاہیے پتلا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا جی یہ اچھی طرح ہم نے اس کو مکس کرنا ہے جس کو دیکھیں 30 منٹس ہو گئے ہیں آدھا گھنٹہ تو یہ دیکھیں گاڑی ہو گئی یہ دیکھیں 30 منٹس ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ گاڑی ہو گئی ہے ابھی میں چولا بن کروں گی تو یہ مزید بعد میں پھر اور گاڑی ہوتی ہے تو اچھا یہ دیکھیں پکوڑوں کا بیٹر بلکل تیار ہو گیا ہے اچھا اس میں جو میں نے اجوائن ڈالی تھی اس میں جو میں نے اجوائن ڈالی تھی اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹیپ دینا چاہوں گی جب آپ یہ پکوڑوں کا بیٹر تیار کر لیں گے تو آخر میں جب بلکل ریڈی ہو جائے جب ہم اس کو فرائے کرنے لگے پکوڑوں کو تو یہ اتنی سی یہ دیکھیں چھٹکی بھر بیکنگ سوڈا تھوڑا سا اور ڈال رہی ہے بیکنگ سوڈا آپ نے اسی ٹیم ڈالنا ہے جس ٹیم آپ نے پکوڑوں کو فرائے کرنا ہے یہ میں نے آپ کو ایک ٹیپ دی ہے اس سے پکوڑے کیا ہوتے ہیں کہ سوفٹ ہو جاتے ہیں ٹوٹے بھی نہیں ہیں ہارڈ بھی نہیں ہوتے ہیں اور بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں میں نے جو اجوائن ڈالی تھی اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے سمجھ لیں یہ میں نے آدھا چھمچہ بیکنگ سوڈا لیا ہے بیکنگ سوڈا میں نے آدھا چھمچہ لیا ہے ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہمارا یہ کڑائی میں آئل گرم ہو گیا ہے پکوڑوں کے لئے تو اب ہم اس میں چھوٹے چھوٹے پکوڑیں اس میں بنا کے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ آپ کا لیکوڈ گرنا نہیں چاہیے تو بسم اللہ الرمانی رہی ہے یہ کچھ چھوٹے چھوٹے بنانے آپ نے تو یہ خود ہی بڑے ہو جائیں گے پھول کے نا یہ بڑے ہو جائیں گے اسی طرح آپ نے سارے پکوڑوں کو فرائی کر لینا یہ دیکھیں میں نے یہ سارے پکوڑوں اس میں ڈال دیئے ہیں اوائل کی آنچ جو ہے آپ نے درمیانی رکھنی ہے بلکہ اس سے بھی کم رکھنی ہے درمیانی رکھنی ہے تو یہ دیکھیں جب تک یہ فرائی ہوتے ہیں جے دیکھیں سارے پکوڑیں اوپر کی طرف آگئیں اوپر آگئیں تو اس کے مطلب یہ ریڈی ہونے والے ہیں اب ہم اس کو up & down کریں گے up & down کریں گے تاکہ اوپر نیچے چاروں طرف سے یہ اچھی طرح سے کرسپی ہو جائیں جیے دیکھیں پکوڑیں بلکہ تیار ہو گئے اب ہم اس کو نکال دیتے ہیں کسی برطن میں اچھی طرح سے اس کو آئل نکال لیئے گا ہم نے پکوڑے نکال لیا تھا اب ہم اس کو اس برطن میں اس کے کڑی کے بیٹر میں ہم اس کو دعا دیں گے اور یہ ہری مرچیں اور ہرا دھنیا کسی سٹیج پر ڈالیں گے نمک میں نے ابھی تک نمک کا استعمال نہیں کیا تو آپ دیکھیں اب میں نمک کا استعمال کر رہی ہوں حضبے ضرورت جتنا اب نمک ڈالنا چاہیں اس میں ڈال دیں ٹھیک ہے اس کو دو منٹ کے لیے یا پانچ منٹ کے لیے اب ہم اس کو دم پر رکھیں اس میں پکوڑے ہیں جو کڑی پکوڑے جو ہیں کڑی میں نرم پڑ جائیں اور ہرا دھنیا ہری مرچیں سب کا اپنا ٹیسٹ آجائیں ہم اس کا بھنگار تیار کرتے ہیں جی یہ دیکھیں میں اس پہ اس کا ڈھکنا اس کو ڈھک رہی ہوں دس منٹ کے لیے اچھا میں نے اس اسٹیج پہ تھوڑا سا گرم مسالہ پیساوہ ڈالا ہے کیونکہ مجھے تھوڑی سیدھنا تھوڑی سپائسی چاہیے تو میں نے اس میں آدھا چمچہ پیساوہ درم مسالہ ڈال دیا ہے اب ہلا کے اس کے بعد میں اس کے دس منٹ کے لیے اس کو ڈھک کے دس منٹ کے لیے رکھ رہی ہوں تو پھر دس منٹ کے بعد کھول کے پھر میں آپ کو اس کا ڈھک دکھاتی ہوں جی دیکھیں دس منٹ ہو گئے اب میں اس کا ڈھکنا اٹھانے لگی ہوں تو یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹیپ دے دوں کہ یہ جو اس کی بھاپ ہوتی ہے اس کا پانی لوگ زیادہ تر پھیک دیتے ہیں دیکھیں دیکھیں یہ جو اس کی بھاپ نکلے گی یہ اس کا پانی اسی میں ہی جانا چاہیے اس سے کھانے کا ٹیسٹ اور اچھا ہو جاتا ہے دیکھیں ماشا اللہ یہ دیکھیں گاڑی ہو گئے یہ بلکل یہ دیکھیں ماشا اللہ بہت مزیک ہی بنتی ہے بہت ٹیسٹ ہی بنتی ہے تو آپ ضرور اس کو ٹرائے کریں اب یہ ریڈی ہے اب ہم اس کا بھنگار لگاتے ہیں اچھا جی بھنگار لگانے کے لیے دیکھیں میں نے ایک پیاز لیا ہے پانچ سے چھے ثابت لال مرچیں تو آپ لوگ اس میں زیادہ تر کڑی پتہ بھی ڈالتے ہیں اور رائی بھی ڈالتے ہیں اور میتھی دانہ ڈالتے ہیں ہینگ ڈالتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ اس میں جو جاہیں بھنگار کے لیے ڈال دیں لیکن میں یہی چیزیں ڈالتی ہوں کیونکہ مجھے اس کے ٹیسٹ کا پتہ ہے کہ مجھے یہی چیزیں ڈالنی ہیں تو اس طرح سے آپ آپ اپشن ہے کہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اب گھی میں اس کا بھنگار تیار کریں گے جی یہ میں نے فرائی پین میں یہ چار چمچے گھی لے لیے ہیں بھگار کے لیے ٹھیک ہے تو بھگار میں سب سے پہلے ہم پیاس فرائی کریں گے کیونکہ پیاس تھوڑا سا ٹیم لیتی ہے اور یہ خابت لال مرچیں ہم اس کے ساتھ ہی ڈال دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹیم لیتی ہے اگر میں لسن سات ہی ڈال دوں گے تو وہ جل جائے گا ایک دم سے تو جب تک یہ تھوڑا سا لائٹ براؤن ہوتے ہیں تو پھر میں اس میں لسن ڈال دوں گے ایک ساتھ مت ڈال دیں گے لسن جی یہ دیکھیں پیاس میرے براؤن ہونے لگ گیا اب میں اس میں اس ٹیم میں لسن ڈال دوں گی لسن کے جدے لسن کے جوے میں نے ڈال دیں اس میں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں بھنگار بلکو ریڈی ہو گیا میرا تو یہ اس میں پیاس اور لسن سب ہو گئے اب ہم اس کو بھنگار دے لیں بھنگار دے لیں بھنگار دے کے دو یا تین منٹ کے لئے اب اس کو دم پہ رکھیں بھنگار کی خوشبو اس میں مکس ہو جائے ٹھیک ہے اس کو ایسی پانچ منٹ ایسی رہنے دیں ٹھیک ماشاءاللہ سے دیکھیں اس کا فائنل لک دس منٹ کے بعد میں نے اس کو نکال لیا سرف کر لیا پلیٹ میں اب دیکھیں اس کا ماشاءاللہ سے لک تو ضرور ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ٹیسٹی بنتی اس طرح سے آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کر اور شیئر کریں آپ لائک تو کرتے ہیں لیکن اس کو سبسکرائب لنک کرتے تو پلیس سبسکرائب بھی ضرور کریں اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین سبحان آمین اوکے پھر نئی ریسپی کے ساتھ آنگی اوکے اللہ حافظ